بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب سے عمران خان نے بجڑ پیش کیا ہے یہ اپوزیشن ساری اکٹھی ہو کے چینوں اور گدوں کی طرح اس کے خلاف متحد ہو گئی ہے اور دن رات اس کو تپڑ لے کر رہی ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر عمران خان کامیاب ہو گیا تو ساری زندگی کے لیے ان کی چھٹی ہو جانی ہے اور پھر لوگوں نے ان کموں نے لگانا اور چوتے مار کے ان کو ملک سے نکال دینا ہے اس لیے بلاول زرداری اور شباشری دونوں متحد ہو گئے ہیں اور عمران خان کی نفرت میں اس حد تک اندی ہو گئے ہیں کہ وہ ذات یاد پہ اتر رہے ہیں اس کو گالیاں نکال رہے ہیں اس کے بارے میں عمران خان نے ایک بلوگ کیا ہے اور اس میں اصل وجہ بتائی ہے کہ یہ کیوں ان کو خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان کامیاب ہو گیا تو پھر ان کی خلاصی ہو جانی ہے تو پہلے سنتے ہیں کہ عمران ریاض خان ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور لگتار تین چار دنوں سے وہ یہ ثابت کرنے پر صلی ہوئے ہیں پرائی منٹرہ پاکستان کہ ان کی کامیابیوں کا سفر شروع ہو چکا ہے وہ چیزیں جس میں وہ کہتے تھے گھبرائے کوئی نہ اور گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور یہ بات کہ انہوں نے جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا اس سے پہلے جو ایک میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کی پارٹی کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے تو تین سال تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھبرا گئے تھے پریشان ہو گئے تھے لیکن بہت سارے بیچ میں ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتبار کیا اور وہ کھڑے رہے ان کے ساتھ اور ان کو لگا کہ عمران خان صاحب کا اتنا ویجن ہے یا ان کو اتنی سمجھ ہے کہ ہم ان معاملات سے نکلے گئے یا ان کی اتنی اچھی نیت ہے اللہ تعالیٰ پہ بروسہ پہلی چیز ہوتی ہے بارال وہ ایسا لگتا ہے کہ مشکل دور گزار چکے ہیں وہ دور جب ان کی مٹی میں کچھ نہیں ہوتا تھا جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا جب ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کوئی ریلیف نہیں تھا جب وہ لوگوں کو سبسیڈی نہیں دے پا رہے تھے غریبوں کی مدد نہیں کر پا رہے تھے چھوٹے طبقے کو سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے ایون تنخواہیں دینے تک کے معاملات تھے اور بہت سارا پی ایم ایل ایم جاتے جاتے ایسا پساغر گئی تھی کہ تین سال لگ گئے اس ساری مصیبت اور وبال سے نکلتے نکلتے معیشت کا جو ایک جال بچھایا گیا تھا اس سے اب جا کر آزادی ملی ہے پاکستان دری کے انصاف کی حکومت کو تو عمران خان صاحب لگاتا ہے تین چار دن سے ان کی اچیومنٹ سامنے آ رہی ہیں ذرا ان کا تذکرہ کر لیں اور یہ بتائیں کہ لیٹسٹ اپوزیشن کے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے اور کس قسم کے کیسے تب کھلنے جا رہے ہیں نوازشریت صاحب کو لے کر درداری صاحب کو لے کر ان کے دماغ میں جو بڑے مسائل چل رہے ہیں وہ کیا ہے اور اپوزیشن کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے اور کیسے پرائیم نیسٹری مران خان نے جیسے ہی مشکل دور سے نکلے ہیں تو ان کے لیے مزید حالات کو تنگ کر دیا ہے نمبر ایک تو بجٹ میں جو کامیابیاں ہیں اس کے ڈنکے بج رہے ہیں آج ایک دن سے زیادہ گزر گیا لیکن ابھی تک لوگ اس بجٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام جو معاشی ماہرین ہیں وہ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان حالات میں اتنا بہتر بجٹ کوئی دے نہیں سکتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے کچھ چیزیں ثابت کی ہیں کہ جو مافیات ہیں جو تگڑے لوگ ہیں جو حکومتوں کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے آپ نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تاکہ وہ مافیا پیسہ کماتا رہے مثال کے طور پر گاڑیاں بنانے والا مافیا ہے وہ چاہتا تھا کہ حکومت باہر سے آنے والی گاڑیوں کے اوپر کسی چیز پر چھوٹ نہ دے تاکہ وہ لوکل سطح کے اوپر لوگوں کو لوٹتے رہے اور اس کے لیے وہ پیسہ کرچ کرتے تھے اسی طرح بہت سارے اور مافیا شوکر مافیا بھی ہے اس کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے عمران خان صاحب نے تو بہت سارے مافیا کی تبقوات کے برعکس اور بیرو کے کریسی کے اندر بیٹے ہوئے جو تگڑے تگڑے مگرمچ ہیں ان کی تبقوات کے برعکس ایک عوام دوست بجٹ آیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ایون جو ٹیکسس تھے وہ بھی ختم کر دی ہیں جو عجیب و غریب قسم کا ٹیکس کا ایک نظام تھا گورک دندہ تھا جو کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا اس سے لوگوں کی جان چھڑائی یہ بجٹ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں پہ اعتبار کیا ہے ان کے ٹیکسس کم کر کے ان سے تبقو کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کم کر دیئے اب آپ ٹیکس دیجئے گا اور اپنا ذمہ دار شہری ہونے کا حق ادا کیجئے گا اگر اس بجٹ کے بعد بھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا اس بجٹ کے بعد بھی اگر ہم آگے نہیں بڑھ پاتے تو یہ ہماری نائلی اور بدقسمتی ہوگی اور اللہ کرے کہ اس سے بہتر بجٹ آئے پاکستان کے اندر اس سے زیادہ ریلیف ملے پاکستانیوں کو اس سے زیادہ اچھے بجٹ آئے پاکستان کے اندر ہمیں زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ لیکن اس کا آغاز ہو گیا ہے لے دے کر جو تنقید کرنے کے لیے اپوزیشن کو ملا اول تو ملے ہی کچھ نہیں اور جو کچھ ملا اس میں ایک موبائل کالز کا انٹرنیٹ ڈیٹا کا اور ایس ایم ایس کے اوپر جو ٹیکسز آئیت کیے گئے تھے اس کے اوپر کچھ تنقید کی گئی صرف اپوزیشن نے نہیں کی بلکہ عام طبقات نے بھی کی اور پھر پرائیم نیسٹر اور پاکستان نے اور کیبنیٹ نے اس فیصلے کو واپس انہوں نے بھی اعتراض کیا پرائیم نیسٹر نے ان کی قابیلہ نے کہا جی کہ انٹرنیٹ تو اس وقت آن لائن کلاسز چل رہی ہیں بچوں کی اور ہر شخص کی ضرورت ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کا وقت ہے اور رابطوں کا دور ہے یہ تو انہوں نے وہ ٹیکسز واپس لیے اور وہ جو واحد ایک ترقید کا جواز ملا تھا اپوزیشن کو وہ بھی ختم ہو گیا تو اب اپوزیشن بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور اور وہ حیران بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا رسٹ لیا ہے عمران خان صاحب نے لیکن بولڈ اور خطرناک ڈیسیجن تو وہ لیتے ہیں اور ان کو وہ ڈیسیجن ڈیلیور کرتے ہیں جب کرونا وائرس آئے پورا پاکستان کے عرضہ بند کریں آپ پورے ملک کو میں جب پرائم نیسٹر کو ملنے کے لیے گیا تلخ باتیں بھی ہوئی وہاں پر پرائم نیسٹر کے ساتھ صحافیوں کی سارے صحافی کہہ رہے تھے ساری کیبنٹ کہہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی ایون اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بیروکریسی نے فوج کے سینئر لوگوں نے صحافیوں تک سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں پرائم نیسٹر یہ ایک ڈیفرنٹ لائن لے رہے وہ اکیلہ کھڑے ہو گئے ان کا نہیں اور انہوں نے پریشر لیا اپنے 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 اور ڈیلیور کیا ثابت کیا کہ ان کا رسک جو انہوں نے لیا وہ صحیح ثابت ہوا اور پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی تو وہ رسک لیتے ہیں ان کا توقع ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان کا اب یہ انہوں نے پھر رسک لیا ہے کس کے بھروسے لیا ہے قوم کے بھروسے پاکستانیوں کے بھروسے کہ میں آپ کے ٹیکسز کم کروں گا میں آپ کو پر اضافی بوجھ نہیں ڈالوں گا لیکن میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے حصے کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے یہ پاکستانیوں نے توقع کیا ہے اور پاکستانیوں نے تو بہت زیادہ پرائم نیسٹر کو سپورٹ کیا ہے اور ان کے اوپر اعتبار کیا ہے کہ وہ لگاتار گیارہ مہینوں سے جو پاکستان میں باہر سے پیسہ آ رہا ہے فورن ریمٹنز یا جو ترسیلاتیں زر باہر سے آ رہے ہیں وہ لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں پرشتہ گیارہ مہینوں سے بارل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بزارت خزانہ نے وہ فیصلہ جو کیا تھا انٹرنیٹ کے اوپر موبائل کے اوپر کال کے اوپر ایس ایم ایس کے اوپر ٹیکسز کا وہ واپس لے لیا ہے اور اس بجٹ میں ابھی تک اپوزیشن کو ایسا کچھ کنکریٹ ملا نہیں ہے جس کو لے کر اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ بجٹ کو عوام دشمن کہہ سکے گے یہ عوام کا ایک دشمنی والا بجٹ ہے اس سے عوام کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا تنقید کا جو معاملہ ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ایک بڑی عجیب چیز میں نے آج دیکھی اپوزیشن کے لوگ خاص طور پر احسن اقبال صاحب نے جو تنقید کیا ان کو یہ کہنا پڑا کہ فوج کے بجٹ میں مزشتہ تین سالوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور یہ انتہائی افسوسناک ہے بھارت اپنا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 62 فیصد تک بقول کچھ لوگوں کے وہ بڑھا چکا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا مگر لگتار پاکستان کا تین سالوں سے دفاعی بجٹ منجمت ہے جتنا ہے وہ اتنا ہی ہے تو پاکستان کی فوج کا بجٹ نہ بڑھنا ان کو لگ رہا ہے کہ دفاعی نقصہ نظر سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے علاقے 74 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے دفاعی بجٹ نہیں لیکن یہ بہت کم ہے پرسنٹیج میں دیکھنا کچھ بھی نہیں ہے کوئی اضافہ نہیں ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ وہی ہے بجٹ اور ڈالر کی قیمت کیونکہ بڑی ہے تو جو دفاعی ساد و سمان پاکستان باہر سے لیتا ہے یا باہر سے اس کو مگوانا پڑتا ہے اور ڈالر میں اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے اور فیولنگ کا اور بہت ساری چیزوں کا اس سے تعلق ہوتا ہے تو ایون یہ سمجھیں آپ کے بجٹ کم ہوا ہے فوج کا تو ایسن اقبال صاحب نے یہ تنقید کیا علاقے ایسن اقبال صاحب وہ پارٹی ہیں اور ان کی پارٹی کے سپورٹر وہ لوگ ہیں اور وہ والے سرخے اور لبرل ان کے ساتھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کا سارا بجٹ کھا گئی فوج پاکستان کا اسی فیصد بجٹ کھا گئی نبوے فیصد بجٹ کھا گئی پاکستان کے سارے وسائل پر فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے اقتدار سمیت ہر چیز کے اوپر ان کا کنٹرول ہے تو یہ تو ہمیشہ فوج کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آج بجٹ کے بعد جب تنقید کے لیے کچھ اور نہیں ملا تو یہ کہا گیا کہ فوج کا بجٹ نہیں دیا انہوں نے فوج کو پیسے نہیں لیے انہوں نے وہ سولہ فیصد کے اوپر وہی پہ کھڑے ہوئے ہیں ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے ایون ان کا پیسہ کم ہو گیا ہے تو یہ پی ای ملن کو یہ تب کہنا پڑا یہ لائن ان کو تب لینی پڑی جب ان کو محسوس ہوا کہ اس بجٹ پر تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ فوج کے دل میں یہ چیز پیدا کی جائے کہ عمران خان صاحب ان کو پیسے نہیں دے رہے اور عمران خان صاحب کی ناہلی کی وجہ سے فوجی بجٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا لیکن میرے خیال میں یہ بھی کوئی کتنا کامیاب ہتھیار نہیں ہوگا کیونکہ پی ای ملن نے جو فوج کے ساتھ کر دیا ہے اس کے بعد فوجی حلقوں کے اندر پی ای ملن کے لیے جائش پیدا کرنا یا جگہ بننا یا ان کے دل میں نرمی پیدا ہونا وہ بہت مشکل ہے ویدر نرمی اور سکتی کا فائدہ پی ای ملن جیسی پارٹیوں کو ہوتا ہے جو ہمیشہ فوج کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آتی رہی ہیں اب آپ آجائیں ایک اور ایشو کی طرف غربت کے خاتمے کے لیے مختلف فارمولاز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں پاکستان میں جو سنجیدہ فارمولاز آئے ہیں آج تک گرشتہ بیس سالوں میں وہ دو ہیں ایک فارمولاز لے کر آئے تھے شوکت عزیز صاحب اس کا شوکت عزیز صاحب کو یاد ہے پروید مشرد صاحب کی قابینہ میں وہ بعد میں پرائم نیسٹر بنے تھے جمالی صاحب کے بعد اور ان کے بعد پیپس پارٹی کی حکومت آئی تھی تو شوکت عزیز صاحب جب پرائم نیسٹر آئے پاکستان تھے تو ان کا جو فارمولاز آئے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا تھا یہ یہ ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کو امیر کیا جائے کاروبار کے مواقع اس طرح کہ بنائے جائے تو امیر لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں وہ پیسے کو انویسٹ کریں تو دیکھا عمران ریاض خانے کس طرح ان کا کچھا چھٹا کھول کے بیان کیا ہے یہ شباز شریف اور بلاول بٹو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خانے کی چھٹی کرا کے ان لوگوں کو اقتدار میں لائے جائے یہ کرپٹ لوگ انہوں نے زندگی میں صرف کرپشن کی ہے بلاول بٹو کو جورت نہیں ہے کہ اپنے کرپٹ باپ سے پوچھے کہ یہ تجھ بمینوں سین میں میں ٹکٹیں بلیک کرتا تھا یہ عربوں کی جہداد کی درسی آئی ہے اور یہ شباز شریف جو کہتا ہے کہ ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی یہ گوال منڈی کے کباریے لندن اور پوری دنیا میں ان کی جائد آتا ہے عربوں ڈالڑوں میں یہ عرب پتی ہیں ڈالڑوں میں اور یہ حرام خور اب پھر دونوں کٹھے ہو کے پاکستان کو لوٹنے کے لیے پلانک کر رہے ہیں کہ کبھی تم باری لو کبھی ہم باری لیں مگر اب بمران ہاں نے ان لوگوں کی شٹی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ دن رات بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں اور پاکستانی امام کو بیوکوب بنانے کے لیے نیا جال رہا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینلرز کو سبکرائب کریں ملیں گے پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ